مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں وہاں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آپ اندازہ کریں کولڈ کا کہ میں نے گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے تو ایک ایگزاؤشن دیکھے کی تھی سردیوں میں یہ نہیں دیکھا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشا لب بام اگر جو شعرہ گرہ گرم ہے اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے شمالی عراقہ جانت سے گزرتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے دل سے دل ہے وہ کہنے لگے جی کہ اللہ تعالی نے یہ جو خوش بھیل گی اور جو چینیز آگے یہ ہمارے لیے نمت ہے ہماری تو نسلے کو دھوڑا ہے وہ پور اللہ تعالی نیچے ماؤں دریا سمجھ گئے 8000 feet above sea level this force will finish where we are we will all freeze یہ جا فوقات قائب ہے اس کا Popat ڈیی خرکرم ہائیوے کو انافیشلی دنیا کا آٹوہ جوبہ کہتے ہیں انیس سو ساٹھ اور ستھر کی دہائی میں بنائے جانے والی اشارہ ہماری قوم پاک فوج اور کور آف انجنئرز کے بہدر سپوتوں کی حمد حوصلہ مہارت جستجو اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ جو ڈاکیمنٹری فلم آپ دیکھیں گے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ شہرہ کراکرم کیسے بنائی گئی اس کو بنانے میں کیا تکلیفیں پیش آئیں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا وہ چیلنجز تھے جن سے نبد آزمہ ہو کر اس عجوبے کو باہ تکمیل تک پہنچایا گیا اس فلم کے توسط سے ہم اپنی قوم پاک فوج انجنیرز اور خصوصاً ایف ڈاویو کے جرری جوانوں اور افسران کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شہرم اللہ تعبیر کیا ہمارا سلوٹ ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے شہرہ کراکرم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا نظام پیش کیا جنہوں نے خلاقیente措یش کیا موسیقی میرا نام محمد عمتاز خالد ہے میں پیم اے میں ٹھولی سکھ پیم اے میرا کورس ہے ایٹھن دن ایمٹرائن سے میں انفرنی سکول گیا انفرنی سکول سے میں پروفتو اکی کے حدیث میں موسیقی میرا نام ساجد بسیر شیخ ہے نائنٹین سیونٹی سیونٹی ون میں میں کیپٹن تھا اور وانویٹ انجینر بٹیلین میں کراکورم ہائی وی پوسٹیڈ تھا اوفیش ایٹنگ کمانڈ جو ملی مجھے کمپنی کی وہ میں پہلا کیپٹن تھا اس بٹیلین میں جس کو اوفیش ایٹنگ کمانڈ ملی اور دیورنگ دی کےکی ایج ٹنیور اور کسی کو یہ کمانڈ از اے کیپٹن نہیں ملی موسیقی میرا نام سبیدین بخاری ہے اور یہ جو انٹرویو ہے اس پیلیڈ کا ہے جب میں کیپٹن تھا اکتوبر انیس سو ستر سے اکتوبر انیس سو اکتر تک جبکہ میں کراکورم ہائی وی پہ پوسٹیڈ تھا یہ کراکورم ہائی وی جو ہے یہ چائنہ پاکستان فرینڈشپ ہائی وی بھی کہلاتا ہے یہ ہے یہاں پیوڈ انٹرنیشنل ہائی وی بھی دنیا میں کئی اور ایک کارپٹیڈ ہائی وی جو ہے وہ مجود نہیں ہے سوائے اس پر کیونکہ یہ جو خنجراب پاس ہے جہاں بارڈر ہے پاکستان چینہ کا وہ سونہ ازار پانسو فٹ کی اوٹ آپ اندازہ کریں وہاں تک یہ میٹل روڈ بنی ہے تو اتنی ہائیٹ پہ جانے کے لیے مشینڈی کیسے اوپر جاتی ہوگی اور کرتی ہوگی میں اس کو ایٹھ ونڈر آف دی ورڈ اس لیے ابھی کہتے ہیں کہ یہ سیول انجنگ مارول آف سیول انجنگ یہ عجوبہ ہے اس پرین میں یہ بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس میں بیوٹی فل ویلیز آتی ہیں اس میں گورجز آتے ہیں اس میں ٹنلز بنی ہوئی ہیں راک کے اندر اور جو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ ٹنلز کیسے بڑھیں جو بھی چینر ایک چینو تک بھائی فلی بھائی جو ٹنلز کیسے بڑھیں جس وقت امریکہ نے پاکشان کوبرین کر دیا اور امبارگو لگا دیو ہے ہمارے اوپر تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ چائنا نے ہماری ہلت کی دیفنس کا سمان کافی سارا جو ہے وہ چائنا سے آیا لیکن چونکہ ہمارا کوئی روڈنگ نہیں تھا تو سائے کا سارا سمان جو ہے اے رفتوں کے حضرت پاکستان میں اور پاکستان پھر فوج کو ڈیسٹی بھول دیتا تھا جس وقت جنگ ختم ہوئی تو جنرل بھادر شیر سے ایک ان کی سربائی میں ایک جنگ کشن گیا چائنا گورنمنٹ کو شکریہ ادا کرنے کے لئے انہوں نے جس وقت جنگ کا شکریہ ادا کیا تو چھوئے انلائی نے کہا کہ اگر ہمارے درمیان ایک سرب ہوتی تو کیا ہم آپ کو زیادہ اچھے تھی کیسے نہیں آپ کو سپورٹ کر سکتے تھے شاہرائے کورا کرم کا جو پلان ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ فورن ایکسپرٹس کو بڑے انجینئرز کو بھی ایڈوائزرشپ کے لئے بلائیا کہ آپ آکے دیکھیں کہ اس ٹیرین میں اس نویت کی جو روڈ ہے وہ بن سکتی ہے تو ایک جرمن انجینئر نے ایک فکرہ کہا تھا اس نے ساری دنیا میں روڈز بنائی تھی اس نے جب اس کا ٹیرین دیکھا اس کی ڈفکلٹیز ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ اور اس نے ریپورٹ یہ انہوں نے تنزیہ کہا تھا میننگ دیر بھائی کہ یہ روڈ بننے والی نہیں ہے یہ میسیج میں یہ پنوے کیا گیا تو انہوں نے کہا فوج طور پر اس کی اوپر کام کیا جائے دیکھن یہاں کنکسینٹ کیا تھی کام فوری طور پر شروع کیا جائے چھوڑی طور پر شروع کیا جائے نہ ایسی بیٹ بنا نہ پیشی بان بنا دے ہوئے ہوگا نہ کوئی اور چیز نہیں تو اس لیے یہ تاسک آرمی کو جیا گیا تاکہ وہ فوری طور پر اس کی شروع کرتا جس تاسک کنگ پی سائنگ ٹی اینٹیٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ہی ایک ایسا دارہ تھا جو ان سب مشکلات سے گزر سکتا تھا تو اگر یہ سڑک کو بنا سکتا تھا تو آرمی بنا سکتی تھی اور کوئی بنا سکتے وہ ایریا ایسا ہے وہ علاقہ ایسا ہے جس کو امانگ ریزی میں ٹرین کہتے ہیں کہ کوئی سیویلین کا کنٹریکٹر یا کوئی کمپنی کو کام نہیں کر سکتی تھی اس علاقے میں پہنچنا رہنا ان لوگوں کو کھانا دینا سپورٹ کرنا لجسٹک سپورٹ جس پورٹ جس پورم دیتا سپورٹ کرنا تو سپورٹ کر کی سکتا ہے اس کو چاری یہ تو میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سکتا ہے جو ہے وہ وہ اپنا پاس سے لے کے تو یہ جو اپنا بڑھ گرام تک آئی دیا جو ہے اس کو ہم سیٹل ایریا میں گلتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑھ گرام سے لے کے تھوڑ ایک جگہ ہے چلاس کے پاس یہ ایک ہے جو ہے یہ یاگستان کا لحظت با تیسرا علاقہ جو ہے وہ تھوڑ سے لے کے گلگت تک ہے ایجنسی کا جاتا تھا یہ کا جاتا تھا خنزارب کری کے کے ایچ منصوبے کی ذمہ داری دراصل ایف ڈیو کے چار سو ایک آنوے اور چار سو بانوے گروپوں کو سوپنگ گئی تھے منصوبہ یہ تھا کہ چار سو بانوے گروپ بے شام سے گلگت تک سڑک بنائے گئے جبکہ فور نائن ون گروپ نے کلگت سے خنجراب تک دونوں اطراف سے یہ کام کرنا شروع کیا تو ایک سب سے پہلے جون نائنٹین سکسٹی سکس میں دو بٹیلین ہماری ریز ہوئیں ن lovers کے دونوں میں آپ کے دونوں میں رہے ڈیو کے چ mixes کے very古 وگستو رائے کٹا یہ تھا ہی مج کا رہا ہے پیو یہ سے بیای ملتیا جی رہت아�کتا دعوسر ہم کے دونوں میں میں ائس وقت کپٹا تھا دن میں جیلے میں تو خانج اічا رہی تھے کو یہ تو tegen recently جیلے میں چیلے میں یقی تو ہم پیلی فانج تو جینس کے ایک ہرے گروپ کے جلگت پر س پر ہے جو پر ایک رہو گر آپ پرستے چید ہے جو کے گلگت پہے رینڈ ہو لیے میرا نام کمیل تبدیر احمدر میں 105 روڈ کنسٹرکشن بٹیلین میں تھا میری بٹیلین 105 روڈ کنسٹرکشن بٹیلین کیونکہ گلگت سے آگے خنجاب کی طرف کام کر رہی تھی اور کراکرم ہائیوے جو بننی تھی وہ ہمزہ ریور کے لیفٹ بینک پر بننی تھی اور لیفٹ بینک پر کوئی جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں تھی تو ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ ہم گرمی آنے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ بنا لیں کہ ہم پار جا سکیں کیونکہ ہم نے کام پار کرنا تھا تو اس لیے پھر ہم نے وہاں ایک ایریل ڈوپے بنایا اور ہماری ساری لوجسٹکس اس ایریل ڈوپے کے بسرور کنڈی سائٹ پر جائے کرتی تھی تو اس وقت چکے کیچ میں ذمہ داری تھی اس سے پہلے آئی وی آر کی تھی جو کہ آرمی انجینئرز سر انجام دے رہے تھے تو کے کیچ کی جو بگنن ہوئی ہے کہ آرمی انجام دے رہے تھے تو اس کے لیے پہلا سٹیپ جو تھا وہ آفیس ایٹنگ سیو نے جو لیا میں جو مختار نے وہ تھا کہ انہوں نے دربار پول کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سڑک جو بن رہی ہے یہ ہمارے ملک کے لیے آئندہ سالوں میں فائدہ مند خالی نہیں ہوگی بلکہ ہماری جو آگے نسلیں آئیں گی ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا تو یہ تھا پہلا سٹیپ جو کہ اس یونٹ میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد لوگ جو تھے وہ کافی جو اس جذبے کے ساتھ کے ایک ایسی مہنگ ہو گئی تھے اب وہ فوس تو پہنچ گئی تھی لیکن ان کے لیے ایک اپن نہیں تھا کوئی بھی تو ضرورت اس بات کی تھی کہ چلاس ایر فیلڈ کو اتنا سنسن کیا جائے کہ اس پر جہاز ہوتا سکیں تو پھر امریکنز کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ملک کریں تو امریکہ کی ایک ٹیم آئی جو کہ فرانس سے انہوں نے اپنے جہاز میں کیا ہے سی ون تریدوں سے مشینری جو ہے وہ دروپ کی گئی چلاس کی گئے جس میں ٹیڈر جس میں ڈوڈر جس میں روڈرز جو تھا ہے یہ دروپ کیے گئے وہاں پہ اس سے پھر جو رنوے کو آئے وہ سنسن کیا گیا اس کو رنوے کو سنسن کر کے پھر چارٹرڈ پیا یہ فلائٹ سے سمان جاتا تھا اور وہ چلاس کو چلاس ہوتا تھا پھر وہاں سے سمان جاتا جو پروجیکٹس ہیں یہ تو لازمان ہے کہ پرابلمز تو ضرور ہوں گے لوجسٹکس کے ایڈمینسٹریشن کے پرابلمز لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ مٹیلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہی ایڈمینسٹریشن ہی ایڈمینسٹریشن ہی ایڈمینسٹریشن اور اسی سے ہم راک فیس کو کریک کرتے تھے کرو بار سے بولڈر نکال لے تھے اور بڑے لاغز سے اس کو دکھا دے کے لیچے پھیندے ہم نے جب یہ روڈ بنانی شروع کی ہمارے پاس کوئی کوپنڈ نہیں کوئی مشین دیتی ہم نے یہ سرک گینتی بیلچوں سے شروع کی تھی اور گینتی بیلچوں سے ہم نے اس کے پائلٹ کٹ کیا مائنیو پائلٹ کٹ جو تھا انیشل جو فرس کٹ ہوتا ہے اس کو پائلٹ کٹ جو تھے وہ پائلٹ کٹ جو تھا اس کا شرط چودہ فٹ تھا ہم نے چودہ فٹ کی روڈ گینتی بیلچوں سے بنائی جب شیش کٹ پہ سلاب آیا تو وہ وہاں پہ بند بند گیا اور شڑک بند ہو گئی تو اس کا رقارمنٹ ہوں وہاں پہ ایک بیلی سپاچن بھی اور لانچ کیا جائے جب وہ لانچ کیا جائے جب وہ لانچ کیا جائے جائے تو میں نے کہا کہ جی وہ گلگٹ پالا بھید 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 میرا نام محمد عربی خان میرا نام محمد عربی خان ہے میں پہلا پوسٹنگ میری جلگٹ ہوئی تھی کک اچوے پر ایک بھید 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 وہاں پہ نے تو نے کہا جی اس کمپنی کو ٹاسک کیا کہ انہوں نے سسپنشن بھید لگانا ہے پور ڈی ہیوی ویکلز تاکہ انزہ ریور کروس کرنے کے لیے تو آپ جگہ سلائٹ کرنی تھی کہ کس جگہ پہ یہ بنایا جائے جو سسپنشن بھید ہے اس کا میکسیمم آپ جو سپین کے گنجائشتی وہ دو انچ ہوتی ہے میرمیٹ میں کیونکہ اگر آپ کی میرمیٹ جو ہے وہ ایکسیٹلی نہیں ہے تو جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں تو اس میں صرف دو انچ کی بجائش ہوتی ہے and that was a difficult point how to get it میرا بتا ہے آپ نے چار سو فٹ کا ذریعہ کے اکراس ناپنا ہے تو کس طرح نہ پا جائے کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ دیتی ہیں بناو تو ہم پھر یہ کہتی ہیں بناو بیدو بندی اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کا انٹرویو ہوگا کہ نہیں ہوئا ہے جنرل جاوید ناصر کا نہیں ہوئیاب نہیں کیا ہوگا اس کو ڈراؤپ کیا جنر جاوید ناصر جو انسی بھی رہے ہیں اور اگر آپ نے بھی رہے ہیں ان کو چائنہ کی بارٹل پر ڈراؤپ ادھر کیا گیا جنرل جاوید ناصر was part of 101 انجین اٹھائی اور میرے سافتے 101 انجین اٹھائیان بلکل ان ہیومن کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں جنرل جاوید ناصر کا وہ اسیوسیشن بہت پرانے ہیں 101 انجین اٹھائیان پریز کر کے تو وہ لوگ وہاں گئے تھے تو دی ادھر اینڈ اف در روڈ ایس اٹھائیان پریز یہ اس کے حالات جو ہیں جنرل صاحب بہت اچھی طرح سے آپ کو اور وہاں گئے تھے ان جون نائنٹین سکسٹی سکھ مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں اگلے دن سارے پرٹیکلر سے گورنمنٹ لیٹر جو ہے وہ آ گیا کہ یہ یہ بیدہ اکانٹس اکانٹس آفیسر اکانٹس پرٹیکلر دوپ جو چائنا ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ سڑک بنانے کے لیے جو ہے نا ہم نے جو آدمی سیلیکٹ ہوئے ہیں اس کے تم انچارت ہوئے ہیں تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ یہ سڑک بننی کہاں پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ چائنا کی بارڈر کی اوپر سے شروع کرنی ہے ہم نے اور پھر اس کو گل گل لے کے آنا ہے کہ اگر چائنا کے بارڈر سے اوپر ہمیں ادھر آنا ہے تو وہ تو دس آزار سے بھی اوپر ہوگا وہ جگہ کا نام بتائیں تاکہ میں نقشہ میں اسے دیکھ شوں تو اس کا آلٹی چھوٹ گیا ہے تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے میپ کو دیکھو گئے تو خنجراب گونڈا چائنا کے بارڈر جو تھا تو بڑی مشکل سے اگلے دن جو ہے وہ خنجراب کو گونڈا تو اس کا آلٹی چھوٹ یہ تھا نقشہ میں دیو ہوا تھا سولہ ہزار پانچ سو تو یہ لوگ جو گئے تھے پلین دو پنجاب سے اٹھ کے وہاں پہ ان کو اگلم دار گیا دیا گیا تھا وہاں پہ کوئی اکلمٹائزیشن نہیں ہوئی تھی کوئی کسی کو وہاں پہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی کوئی کسی کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ ہوگا وہاں پہ لیکن پہ پہلے وہاں پہلے ہوا پہلے گیا تھے تھی ان کا ملکل چھوٹ آ گیا نو بڑی ہیڈا فاؤگی ایسٹ آئیڈیا کہ کھنجراب کیسا ہے کس جگہ پہ ہے اس سے ساتھ آبادی کنٹی ہے تو میں نے کہا کہ جی جب ایک ست پچاس آدمیوں کو آپ کی رائے اکنے آلٹی ہوت پہ دیج رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے لیٹ جائیں گے ہیں میں نے آپ کو داؤاؤں دیکھئے جیتھوکت کھنجا فورس کو وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اس وقت تک آپ کی نہ گورنمنٹ سنکشن آئی تھی مو LuVP موشن اٹھ کھڑی ہوئی تھی صرف اطلاز گیا تھا کہ ہی یہ یونٹیں بنائے جائیں گی پیپل رکھت دیج کریں پسارڈپور پسارڈپور پیپل رکھت گیا تو تم ادھر سے شروع کرو کہ خدا کے بلدے آپ لجسٹک ان کو چیسے دیں گی ایڈر چیل رکھا پر پاؤں ہے ہے کیونکہ پی ڈیوٹی ٹریک تھا وہاں پہنے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے جو کہ میں نے کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی لیکن میں نے کہا جی ایک سو پچاس سی ون تری زرو میں جائیں گے کیسے انہوں نے ساری بیساری سیٹیں سب کچھ جہاز کے اندر سے جو ہے نا ریموو کر دیا ہوا تھا اور ابھی ہمیں ٹرپس جہاز میں بٹھانے نہیں شروع کیا میں نے کہا کہ ای وڈ لائک تو سی رینجمنٹ صاحب میں جو بنائی ہیں تو وہاں پہ چار رسی ہیں موٹی رسی وہ جہاز کے اندر پیل سے لے کے آگے تک کوکپٹ کل کیوں ہے نا انہوں نے چار رسی ہیں جو تھی نا وہ سرے بٹھیں اگر آپ کے آدمی جو ہیں یہاں پہ آکے ایک ایک کیوں ہے وہ چالیس چالیس کی بیٹھیں گے آئی تک میں نے اس طرح سی ون تھی لو کے اندر لوگوں کو جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں چینہ کے اندر جو خرکن جانا پہ لابتا ہے وہاں پہ دو پرابرن تھی ایک تو بیدر کا پرابرن تھا ایک سین کوئی دی ویڈر وز ویڈی ویڈی کوئی اتنا کوئی آپ لوگ یہاں بیٹھ کر اندازہ دی لگا سکتے ہیں اور دوسرا ہائی تھا ہم سب کو یہ پرابلم تھا کہ ہم اب کریں کیا کیونکہ سپٹیمبر کے انڈ کے بعد جو ہے سردی اتنی زیادہ ہوگی تھی اوکٹوبر جسو کچھ شروع ہوا تو ہمارے پانچھے آدمیوں کے ہاتھ کاتنے پڑے جو پتھروں کی ٹیمپریٹر جو ہے جو اٹماثیر کی ٹیمپریٹر سی اس سے بھی تقریبا تھوڑی سی نیچے ہی ہوتی تھی تو وہ یہ پتھر جو ہے نا وہ چمٹ جاتے تھے ہاتھ کو جو سب سے جو دنگرس چیز ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ اوٹس یوں گوٹس پر سورس روی آرے ہمارے ساتھ یہ ہوئی تھی اور اس نے آئیڈ پہ اکسی جنہی ہار دو تین قدم کے بات تھوڑا رکھ کے دو چار سانس لینے پڑتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے اور بندہ یہ گلاس پھر نظر آ رہا ہے گلاس ہے بندہ یہی پتہ لگتا ہے کوئی نکتہ ہے آئیٹ سے برف میں یہی پتہ لگتا ہے کوئی نکتہ ہے کسی چیز کا بے شمار سنو پال، ہنڈر سپارن، رین اور روڈ بلاکی روڈ بلاک تھے اور ہواہ پر دوگولے تھے ریت اولتی تھی آپ پانی پھینکیں سڑکچی سڑکی اوپر جو جم جا رہا تھا کوئی کترے اگر کسی پانی کے آپ کے گر جائیں بندہ میں جا رہے ہیں تو فریز ہو جانا ہے اب وہاں پہ یقین نہیں آئے گا کسی کو ساری کی ساری فورس جو تھی نور لیٹ گلی سے ہائے ایفیک جو ہوا الٹیاں کرنے شروع کر دی سب سے بری حالت ڈاکٹرم کی تھی ڈاکٹر جو تھا وہ میں نے کہا کوئی اس کی دوائیں ہوتی ہیں میں نے کہا کوئی ہائی آلٹی چھوڑ کی دوائیں نہیں ہوتی ہیں مجھل راب کے نزیگ یہ سوست ہونسٹ اہریہ میں فانس گئے انگوں کو مشکل ہوئی تو انہوں نے ایک سگنل دیا کہ ہمیں یہ یہ چیچے چاہیے یہ 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 آرٹر دو کے جی پلیز ایمیجنٹ ایکشن لے ایمیجنٹ ایکشن لے تو ادھر سے جواب گیا سگنل کا کہا جی پلیز جسٹیفائی وٹ 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 ووڈیو وانا تو آگے سے وہ سنوں نے جواب دیا ہم نے معنیٰ کہ دوافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر دیتا بے خطر بودھ پڑا آتش نمود میں عشق اکل ہے مہمت ہماشا لبے بھانا موسیقی چندیا کے لوگ ہیں سبیشلی موسیقی در موسیقی ہم اگر بہل کانو اگر Autumn انگر بھی کتری موسیقی پوب隊 موسیقی 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 جیسے جیسے بشام سے چلاستکے لگتے ہیں تو انڈس کوستان ایسے لوگ رہ رہے تھے جب آئی وی آر بن رہا تھے انڈس ویلی روڈ کہ جیسے وہ سٹون ایج میں ہوتے ہیں وہ روٹی جو ہے یہ جب ہم کراکرم آئی وی بنانے کے تب کی بھی بات کر رہے کہ روٹی جو ہے وہ پتھر کو گرم کر کے اس کے اوپر بناتے تھے تو پہلے تو وہ سکیڑ تھے کہ یہ تو معاملہ وہ ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ تیک آوری کر لیں گے یا کیا ہوں لیکن جب ان کو یہ فائدہ نظر آنے شروع ہوئے ہماری لیبر فورس میں بھرتی ہوئے ان کو پیسے ملنے شروع ہوئے وہ اپنا لباس خرید نہ خرید سکتے تھے اچھا کھانا ہمیں دیکھا انہوں نے کہ یہ کیسے کھاتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں تو وہ جو یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہوئی ان کو ان کو لائف چینج آگیا ہے مثلا ریشنز میں ہمیں میٹ آن ہوف جو تھا وہ تھا بکرے ہمیں دیتے تھے تو جو ان کے ویلیج ہیڈ مین تھے یا نمردار جو اچھے کرتے رہے لوگ تھے وہ پھر ہمارے یہ سپلائی کنٹریکٹر ہو گئے اور ان کی لائف جو تھی وہ نومیڈک لائف سے پھر سیٹل لائف کی طرف آنے شروع ہو گئے اور جیسے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے جو حالت درست ہو رہی ہے امپروو ہو رہے ہیں ان کے سیت مند ہو رہے ہیں لوگ کچھ ان کے چال ڈال بیتر ہو گئی ہے کوئی ان کا موہ پہ مسکرہات آنے شروع ہو گئی ہے تو یہ ہماری موٹیویشن تھی پہلا ٹرک جب جگروٹ میں پہنچا تو ہمارے بڑوں نے کیا کیا یہ کیا کھاتی ہے یہ گاس چاہ رہا کھاتی ہے تو ایک نے پتہ کیا پتہ یہ پتوں کا بڑا ایک گٹھل آ کر ان کے سامنے رکھا یہ کھاتی ہے تو انجل کیا ہوا کہ وہ سنتری کھڑا گو تھا تو آخری گاڑی تھی اس نے دیکھا اس کے اندرے بابا بیٹھا ہوا ہے باری شادنی ہیں بڑا روب دار بڑا اچھا تو اس نے کہا وہ سنتری تھا پہلیت تھا خوشی نہیں تھا اس کو بابا جی ایک چندہ لو اور اپنا ہاتھ با درنا اور وہ سے اگلے پاسے جا کے نا اور سنتری کو چندہ پڑھا دنا تو بابا جی نے چندہ لے گیا وہ چندہ لے لیا اور اس کو لے کے چل پڑے بعد میں پہتے ہیں وہ بابا جی تھے وہ عزاد تشمیر کے پریزنٹ تھے وہ جو میں نے آپ کو بتایا پہلے کے انٹرٹینمنٹ پروگرام میں ہم کیا کرتے تھے دربار کے باگ اس میں پھر وہ سکیٹس وغیرہ پیش کرتے تھے جو جوان ہوتے تھے تو وٹ آئی سا کہ وہ کہہ رہا ہے اس کو وہ ایک کمانڈر آگیا ہے وہ تھوڑا آ رہے ہیں شدی ہو جو تو میرا نام میرے کورس بیٹس نے رائٹ فرم پی اے میں تھوڑا ڈالا ہوئے تھا تو خنجراب سے تھوڑا سا پہلے ٹاپ سے پہلے کہتا ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ ہرٹ کم از کم چالیس پچاس مارکو پروشی سامنے نظر آیا جا رہا ہے اوپر اور دوربین سے نیکڈ آئی سے نوٹس نہیں مدھا کرتا ہے نا کیوں بڑا ہے اور یہ ہوتا ہے تو میں نے بڑا اپنے آپ کو پھنے خان سمجھ کہ میں نے کہا میں آگے سے اوپر چڑتا ہوں اور آگے سے ہوگا ان کو پکڑتا ہوں میں نے ایسرا ٹھائٹڈ میں رائی فل میرے حال میں میں کم پچاس گاز ہی گیا ہوگا میرا سانس پھول گیا ایڈا ہے وہ کدھر تو میں کدھر بھائی میرا یہاں سے اڈی میرا سال میں کلائم کیا ہوگا میں کم پچاس ہاتھ گاز لٹری ایڈا ہے ایڈا ہے ہر جگہ ہر بگت آفیسر جو ہیں وہ سڑ کے اوپر ہوتا تھا جب سڑ کے اوپر جب جوان دیکھتا ہے کہ میرا آف سر میرے ساتھ ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں آتا میں نے جو زندگی میں سیکھا وہ یہی تھا کہ آپ ویل فیر کریں فوج نے یہ سکھایا جب میں جونئر آف سر تھا کہ ویل فیر کریں گے تو جوان آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہوگا ویل فیر نہیں ہوگا تو وہ پیچھے کہیں تو میں اپنا لنچ واپس آ کے اپنے ہیڈکوارٹر میں نہیں کرتا تھا جہاں ٹائم ہوا اسی پلٹون میں انہی کئی جو کھانا آتا تھا دال روٹی وہی بیٹھ کے تو میں ہیں وہی پتھروں پہ سٹونز پہ بولڈرز پہ وہیں چائے پینے تو ایک دے جو تو فیل کہ میں ان میں سے ایک ہوں جو ہیڈ ٹو ڈین گو آؤٹ اپ ڈا وی سینئر پیپور جانے سردار جیسیز میں سے سردار صاحبان آپسر صاحبان کہ آپ آؤٹ اپ ڈا وی جا کے اپنے جوانوں کے ساتھ ملجل کے اکنام کام تو کرانا ہے لیکن جب اکنام نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کپ شپ لگا لی ان کو پوچھ لیا حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تکلیفیں ہیں لیکن پھر بھی تکلیف کو شیئر کرنا اس کا حصہ بان جانا اور وہاں پہ ایک جو رشتہ تھا نا وہ عدب کا رشتہ تھا وہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا آفیسر ہے اس کے ساتھ ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے کیا کرنا ہے مزاگ بھی چلتا تھا کپ شپ بھی چلتی تھی ڈانٹ اپٹ بھی ہوتی تھی لیکن اس کو لوگ اس طریقے سے نہیں لیتے تھے جس سے وہ ہرٹ ہو تو اس طریقے سے ہم ایک بہت اچھی ٹیم کے طور پہ وہاں پہ ابرتے تھے اور کام کرتے تھے سب سب بڑی چینج جو تھی پاکستانیوں میں جو آئی آپ کو پتہ ہے چائنیز جو ہے نا they don't wear any ranks تو ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ جیسے کہ رینکس رینکس تو ہماری یونی فارموں پہ کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وردیاں جو ہے نا چائنہ جو ہمیں دے رہا ہے ہم وہ پہنیں گے نیلے رنگ کی پورجیکٹیں اور نیلے رنگ کی آگے جو آج کل بھی ہیں اور وہ جو تھا وہ صحیح بالکل چلا وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں سے لکے دن رات آپ اکھٹے رہتے تھے دن رات آپ اکھٹے رہتے تھے تو وہ تو پرابلم ہی اور کوئی نہیں ہوا تھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں جو آپ کی ذمہیں ہیں لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ بیانڈ ڈیوٹی جو ڈیوٹی آپ سے ریکوائر نہیں کر رہی آپ وہ کام کریں اور اس میں خرچات بھی ہوتے ہیں اور جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک سیپر کی شہدت ہر کلومیٹر پہ ہوئی ہے میرا خیال ہے یہ آپ بہت کم بتا رہے ہیں تمام لوگوں کی شہدتیں اس میں شامل ہونے چاہیے جو یہاں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے ہیں مسلم یہ ہمارے سیپرز کے ساتھ وہاں کے جو لوکلز لیبررز کام کرتے تھے اوپور اللہ تعالی نیچے موت دریا سمجھ گئے اگر سلائیڈ آگئی تب بھی ختم اگر کوئر 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 مسئلہ بارش پانی آگیا تب بھی ختم یعنی دو دو طریقے تھے بچنے کے ایک دعا سے اور ایک توبہ سے باقی ادھر بچہ نہیں ہے کوئی جیسے کڑ 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 کی آواز آئی اور یہ تین بندے بیچ میں ہیں یہ وہ تھا جو بندہ پتھر پر کھڑا تھا میں رہا ہم نے دیکھا نا وہ اتنی اونچی تھی بڑا بولڈر تھا ہائیٹ آف آبورڈ ڈس روم وہ اسے پر کھڑا ہو گیا کہ سائنوں سے نکل جائے گی تو آئی ساید مائیسل کہ جب وہ آئی ہے لیکھ پر پیچھے والی یہ باز آباب ایز آئیٹ اور آئی ساہیم اس کو جب لگی نا تو گرتے ہو گئے لیکن تو اس کی وجہ یہ ہوئی جب ہم نے پہاڑوں کو اڑھایا تو اس میں سے وہ وہاں تو آپ بچ گئے لیکن جو پہاڑ تھے وہ نرم ہو گئے زمین جو تھی نا اس اس ایکسپلوجن کے ان کی وجہ سے زمین نہ رہا ہو گئے تو وہ اس وقت تو ٹھیک رہی بعد میں آپ چل رہے ہیں آزا پہ سڑا اچانک اوپر سے سلائیڈ آگئی تو جو بچارے اس سلائیڈ میں آگئے شہید ہو گئے تو سیٹی ہیں بجی تو وہ جو سیبل لیبر تھی وہ جو کام کر رہی تھی اس وقت وہ بچارے کنفیوز ہو کے جب بھاگے ہیں تو وہ تین افراد ایسے تھے جو انہوں نے اسی طرف بھاگنا شروع کر دیا جس طرف وہ پتھر لڑک رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ سائیڈ پہ آ جائیں وہ بھاگنا شروع کیا بلاسٹ کرتے ہیں نا راک کو وہ کھل جاتی ہے اس سچے سارے کے سارا وہ تو ایسے ہو جاتا ہے نا پھر تو بلاسٹ کرتے ہیں تو اسو اس لائیڈیس سارا ڈیبریز جو ہیں اور وہ ہوئی تو دریاء میں گر جاتی تھی تو باقی یہ بن جاتی تھی اب اس جگہ کو آپ نے ڈیبریز سے کٹا نہیں ہے سرہ جو افر سے بلاسٹ ہوئی ہے تو یہ کرتے ہوئے جوان یہاں پہ وہ رنکے تو بلچہ مارے تھے تو اوپر دو بندے سائیڈوں پہ ان کے ادھر رسی ڈال کے تو وہ ان کے پکڑا ہوا تھا کہ تو یہ اگر کچھ ایسا ہے نہ ہو جائے وہ جو رسیوں باندھی ہو تھی نے وہ اسے چھوڑکی کو جب انہوں نے دیکھا ہے اوپر سے سلائیڈ آ رہی ہے اور وہ بچھارے دے ونڈ ڈاؤن ڈو ٹو چیپس جب تو سڑک کی ابھی ایک انچ بھی نہیں بنی تھی اس وقت چار آدمی ہمارے جو تھے وہ اسی وجہ سے شہید ہوئے تھے آلٹیچوڑ کی وجہ سے دیکھیں نیچر ٹیکس اس کو اس کو کبھی بند باندھ کے نہیں رکھ سکتے سہلاب آتے ہیں موسٹ ایڈوانس کنٹریز میں بھی سارا کچھ ہوتے ہیں تو یہاں بھی نیچر بڑی سٹرونگ ہے بربرے پہاڑ ہیں کوراکورا مینز کالے بربرے پہاڑ اور انہوں نے گرنا ہے ہافوے بیٹوین سوست اینڈ خنجراب شیپرڈ اپنی بکریوں کو لے کے جاتے تھے تو انہوں نے کسی طریقے سے یا جو سراخ ان میں تھے ان کے اندر لکڑییں ڈالی ہوئی تھی اور اس کو پھٹے پھٹے ڈالے ہوئے تھے تو وہاں پہ جو ہے نا سب کو کھڑا کر کے ان کو دیمونسٹریشن دلوائی گئی کہ تم نے یہاں سے سیسا کو گزرنا ہے نا تو تم نے پہاڑ کی طرف جو ہے نا اس کے اوپر اس کی طرف دیکھنے ہیں اور مڑنا نہیں ہیں اگر تم مڑے تو تمہارا جسوہ کو بسط لگے گا پہاڑ کو جو ہے ورٹیکل فیس کو تو وہ تم نیچے گر جاؤ گے موسیقی 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 اس نے بنایا ہمارا یہاں پہ جو یہ مارول ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا یہ سارا ہیومن ایفرٹ اس پہ لگا ہے ہیومن ایفرٹ ہمارے پاس بھئی وہاں پہ کمپریسر نہیں جا سکتا وہاں پہ بلڈوزر نہیں جا سکتا سڑکی نہیں ہے کہ پہ بھی کیسے جائے گا یہ اسی خلال کے ٹھیکٹر آپ فیوگی الیوامت کی علی بی ایسی طرح پاسوی کالیٹیہ ایٹھ میان پاور سیدھی بات ہے یہ بندے جو اتنے شہید ہوئے ہیں یہ اسی طرح نہیں ہوگے کسی بندے نے یہ طرح نہیں کہا کہ نہیں جی میں نہیں کرتا میں ہوتا آپ سکتا ہے میں مر جاؤں کسی نے تو یہ نہیں کہا کسی نے یہ بہت کائے کے 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 جو ہے کے پاس پہلیس کہ ہمارے لئے چیز ہمارے لئے امپوسیبل نہیں ہے اور امپوسی باکوسی 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 گزی ہمارے لائند گز deshalb ہمارے لائد huh جی جی ایف ڈیو ہے گھر گروہ کمانڈر کوئی آرٹیکل zrobiے گا تو و میں ایک سیون میں ایک آرٹیکل لکھتا جو میں نے لکھا جی ایک منٹاھ물 ہو جا تو آئی کر لکھتkre. embaسورہ آپ روی د کر سب وکامنڈر کوئی آرٹیکل ہے آہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ لائف کیسی تھی ان خطوں میں اور کس طرح کے کے ایش نے ان کی پوری لائف کو بدل دیا جس طرح چیزیں کھانے پینے کی باہر جا رہی ہیں گوشت جا رہا وہاں کچھ بھی نہیں تھا پیلے تو رہنے کو جگہ نہیں ہوتی کیوں تو یہ جو ایکسپیڈیشن جاتی تھی لوگ ان کو اپنے گھروں میں تھڑا اب وہاں پراپر ہوتیل بہن ہیں اور یہ سارا ان کا جو ایکانوم بھوس ملا ہے ان کو یہ کرکنو ہائی کی وجہ سے ملا ہے ان کی ہینڈی گراف سکوار دیکھ لیں ان کی شاوٹس فل ہیں ان سے وہ اب اپنی چیزوں کو گلگت بلتستان کے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے جس شہر میں بھی آپ جانا چاہیں تو گاڑی آپ کو ملے گی دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو کرکم ہائیو پہ آپ آج آج چلتے ہیں نا میں اس کے چلنے کے بعد گیا ہوں ایک یا دو دفعہ گیا ہوں کرکم ہائیو تو آئی فیڈیلی پراؤڈ تو ان کو توریزم کی وجہ سے بیری بگ ایک نامکی بھوس ہی ہے تو وہ کہنے لگے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فوج بھیجی اور جو چائنیز آگے یہ ہمارے لیے نیمت ہے ہماری تو نسلی بدلہ گلگت بلدستان کے عوام کا دل جیتا ہے یہ ایک عجوبہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہوا ہے اور اس وجہ سے گلگت بلدستان کے عوام حکومت پاکستان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس ملک کا حصہ ہے اگر ایف ڈیولی او والے یہ روڈ نہ بناتے تو یہاں کے لوگوں کا ذہن لازمی لا محلت طور پر دوسری طرف جاتا تھا اب یہ روڈ بن گیا تو اپنے ملک کے ساتھ ابھی پاکستان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں دوسری طرف جاتا تھا میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے جیسے سیون ونڈرز آف تا بورڈ ہیں یہ صدق کا بنانا جو ہے اتنی ڈیفکلٹ اور اس قدر مشکل وہاں پہ لیونگ وز سوڈ ڈیفکلٹ سردی سے بچنا کھانے کے آپ کے وقت نہیں ہے ساری چیزوں کا اس لحاظ سے تو یہ جو سرک بن گئی ہے یہ ایک مرکل موسیقی 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 موسیقی